بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رات کا گپندیرہ ہر سو پھیلا ہوا تھا جون کا گرم موسم رات کے اس پہر بھی آگ اوگل رہا تھا حبزدہ اس موسم میں میرے گستان میں نگے پاؤں اندادن باغ رہی تھی حالانکہ میرا بچپن اسی سہرا میں گزرا تھا ہم چولستان کے علاقے میں رہتے تھے سہرائی علاقوں میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی دن کے وقت تو جو گرمی ہوتی وہ ہوتی لیکن رات بھی حبز اور لو جیسی تپش برساتی تھی لیکن نہ مجھے موسم کی پرواہ تھی نہ اپنے پکڑے جانے کے بعد کے بیانت انجام کی میرے پاس صرف آج کی رات تھی کہ میں اپنی عزت کو بچا لیتی اس لیے بس میں اس طویل سے سہرا کو جلد از جلد اببور کرنا چاہتی تھی ورنہ وہ شخص مجھے کہیں کا نہ چھوڑتا مجھے اسے دیکھ کر خوف آتا تھا اس کی سرخ آنکھیں اوف اس کی آنکھیں کیسی خطرناک آنکھیں تھی اس کی نظروں کی تیزی میرے وجود کو کاٹ کھانے لگتی تھی اس کی قابل رشک صحت مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی چالیس کے لگ بگ وہ چھے فیٹ کا قد اور برپور جسم کا مالک شخص انسان کم اور دیو زیادہ لگتا تھا جس لڑکی کو دیکھتا نظروں کی تیزی سے کانپنے پر مجبور کر دیتا جو لڑکی اس کی آنکھوں کو بھا جاتی وہ اسے اپنائے بغیر چھوڑتا نہیں تھا اور میرے لیے تو وہ نکاح کا سندیسہ بھیج چکا تھا اور اس کا پیغام ہمارے علاقے میں حکم کا درجہ رکھتا تھا ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے انکار کر دیتا اور جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکی تھی میں صرف اس شخص کی زدکت سامنا بنتی نہ صرف اس کے بلکہ اس کے باغل اور سرپڑے اونٹ کے بھی اس سوچ نے مجھے دھوری عذیت میں مبتلا کر دیا تھا میرے لیے موت آسان تھی لیکن اس شخص کو اپنانا بہت مشکل جو کچھ میں نے اس شخص کے بارے میں سن رکھا تھا میں تو کیا ہر لڑکی اس سے شادی کرنے سے ڈھرتی تھی کیونکہ وہ شادی کی رات اپنے کمرے میں اپنے ساتھ اونٹ کو بھی لے کر جاتا تھا اور پھر اس کی دلہن کی چیہوں کی آواز پورے سہرہ میں گونچتی تھی چولستان کے گاؤں کی میں ایک حسین دوشیزہ تھی حالکہ سورج کی چچلاتی دوب میں پانی کے لوہے کے گڑے سیرو پر رکھ کر جب ہم سہرہ کے نخلستان میں موجود بہتی نہر سے پانی بڑھ کر ہم مورتیں روز لاتی تو ہماری رنگت گہری ساملی سے پڑ جاتی تھی اس لیے ہمارے گاؤں میں لوگوں کے رنگوں روپ گہری ساملی رنگت کے عامل تھے مگر نہ جانے میں کس پر چلی گئی تھی میرا سفیز رنگ تو تیز دوپ اور تپش سے بھی ماند نہیں پڑا تھا اور یہی رنگوں روپ میری لیے وہ بالے جان بن گیا تھا اس پر ہماری گربت ہمیں گاؤں کے وڈیڑوں کی حوز کا نشانہ بناتی تھی جیسے ہی جون کا مہینہ آتا پانی نہر میں سوکنے لگتا بھوک اور افلاس کا دور چلتا سو گاؤں والوں کا روخ وڈیڑوں کی حویلیوں کی جانی بڑھتا تھا کیونکہ اس وقت وہی ہمیں اناج اور پانی مہیا کر سکتے تھے اس لیے بدلے میں وہ جسے چاہے اپنے کمرے کی زینت بنا لیتے چاہے وہ کسی کی بیوی ہوتی یا بیٹی وہ شخص انکار نہیں کر سکتا تھا ایک ظلم تھا جس کی کوئی سنوائی نہ تھی نہ وہاں کسی کا قانون چلتا تھا نہ ہی کوئی قانون کو مانتا تھا میری والدہ وڈیرے کے گھر کی ملازمہ تھی ہم لوگ سندھی کراہی والے بڑے سفراغنما چولے سے پہنتے تھے ہمارے ہاتھوں میں درجنوں کے حساب سے چوریاں ہر وقت موجود ہوتی تھی کالی کالی کلائی میں دھیرو چوریاں ہر وقت تکھنکناتی رہتی تھی پاؤں میں موٹی پازیبے ناک میں موٹی سی لونگ یہ ہماری سجدج تھی جو ہم خواتین صبح اٹھتے ہی کرتی تھی لیکن جب باہر نکلتی تو خود کو چھپانے کے لیے بڑا سا گنگر نکال لیتی تھی کیونکہ ہم جانتی تھی کہ ہماری ذرہ سی بیبرتگی ہمیں کون سی عذیت سے دوچار کر دے گی میری والدہ عمر کے جس حصے میں تھی وہ پردہ کم ہی کرتی تھی لیکن چند روح سے اممہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور میں اممہ اببا کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے ان کے بدلے مجھے وڈیرے کے گھر کام پر جانا تھا اممہ بہت پڑیشان تھی کیونکہ میری رنگت اممہ کی طرح ساملی نہیں تھی اور میں تھی بھی خوبصورت اس لیے اممہ مجھے بار بار کہتی کہ وڈیرے کے گھر پر گنگٹ کا خاص دیان رکھنا گنگٹ ذرا بھی سرکنا نہیں چاہیے میں سترہ اٹھانہ سالہ اہلہرسی حسین دوشیزہ تھی ماں باپ کی اکلوتی تھی اس لیے لاد پیار سے پلی تھی اممہ کی بات کا مفہوم میں نے اس انداز سے نہیں سمجھی جس طرح اممہ نے سمجھانا چاہا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ذرا سی گلتی مجھے موت سے بتر زن کی گزارنے پر مجبور کرتے کی میں گنگٹ نکالے وہ ڈیرے کے گھر پہنچی تھی چوکیدار کے سامنے میں نے اممہ کا نام لے کر کہا کہ میں اممہ سکینہ کی بیٹی ہوں وہ بیمار ہیں اس لیے میں کام پر آؤں گی چوکیدار ایک نوجوان سا لڑکا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ چہرہ دکھائے بینا مجھے اجازت نہیں کہ تجھے اندر جانے دوں میں نے کہا اممہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو چہرہ نہ دکھانا وہ کہنے لگی مجھے بھی یہاں کے بڑیرے کا حکم ہے کہ چہرہ دیکھے بینا عورت بھی اندر نہیں آسکتی مجھے کیا پتا تو عورت ہے یا عورت کے لبادے گنگٹ میں چھپا کوئی مرد مجھے تو اس نوجوان کی بات پر بے تہاشا گصہ آیا تھا میں نے اپنا گنگٹ اس کے سامنے گصے سے اُلڑ دیا مجھے دیکھ کر تو اس کی تو جیسے بولتی ہی بند ہوگی تھی چند لمبے تو وہ شاید مجھے دیکھ کر آنکھیں جبکنا ہی بول گیا لیکن پھر جلدی سے اپنی نظریں جھگا گیا میرا گنگٹ پھر سے مجھ پر گرا دیا میرا بھی یہی کام تھا میں نے آج سے پہلے کبھی اپنے گھر کے لاوہ کسی کے گھر کا کام نہیں کیا تھا وہ تو محل نمہ گھر تھا بڑے بڑے کمرے تھے میں ایک ہی دن میں تھک سی گئی تھی ابھی بہ مشکل ہی کام کر کے فارغ ہوئی تو ایک ملازمہ آئی کہنے لگی کہ تم جا کر اونٹھوں کو چارہ ڈال کر آؤ میں اونٹھوں کے استبل میں چلی گئی چولستان چونکہ سہرائی اور ایگستانی علاقہ تھا اس لیے وہاں جب طویل سفر ہوتا تو اونٹھ پر ہی سواری کی جاتی تھی میں وہاں چلی گئی سب اونٹھوں کو چارہ پانی ڈالا لیکن ایک اونٹھوں میں سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا سب اونٹھوں میں اس کی صحت بھی قابل رشک تھی اور خوبصورتی میں بھی سب سے بہتر تھا میں اس کے پاس بھی چارہ رکھنے چلی گئی لیکن وہ اونٹھ ہو کر بڑا نخڑے باز تھا اس نے اپنے پاؤں سے چارے کے بھرسن کو پیچھے کر دیا مجھے بڑی حیرت سی ہوئی کہ اس نے کھانا کیوں پیچھے کر دیا کھایا کیوں نہیں کچھ دیر بعد وہی ملازمہ ادھر آگی مجھے وہاں دیکھ کر چلا کر کہنے لگی اے چھوڑی اس اونٹھ کے پاس کیا کرنے آئی ہو ہٹو یہاں سے یہ وہ ڈیرے سائن کا اونٹھ ہے یوں چارہ نہیں کھاتا اسے تو اپنے ہاتھوں سے کھانے کی عادت ہے وہ بھی ایک خوبصورت عورت کے ہاتھوں سے یہ بات مجھے اس قدر انوکی سی لگی تھی کہ بھلا اونٹھ کو کہاں ایسی عقل سمجھ ہوتی ہے کہ کس کے ہاتھ سے کھانا مل رہا ہے پھر وہاں ایک خوبصورت سی عورت آئی اور اس اونٹھ کو اپنی ہٹیلی پر رکھ کر کھلانے لگی وہ اونٹھ اسے دیکھتے ہوئے اس کی ہٹیلی سے وہ چارہ کھا رہا تھا بار بار اور اس عورت کو بھی دیکھ رہا تھا میں کچھ پل تو اسے حیرت سے دیکھتی رہی کیا اونٹھ بھی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں میرے لئے ایک عجیب سا انکشاف تھا اگلے روز جب میں آئی تو وہ چوکی دار آنے والے ہر ملازم کو دیکھ بال کر اندر بیج رہا تھا لیکن جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے بھی نہ دیکھی مجھے اندر جانے کے لئے راستہ دے دیا میں نے اس کے پاس روک کر دیکھو گے کہ میں عورت کے لباس میں کون ہوں تو کہنے لگا نہیں تمہیں نہیں دیکھوں گا جاؤ تم اندر میری باری میں اس کا لہجہ بھی کرخت نہیں تھا میں نے کہا مجھے کیوں نہیں دیکھو گے تو کہنے لگا کل دیکھا تھا تو رات بر نیند نہیں آئی آج دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا اب جاؤ اندر اور سنو اپنی اورنی ذرا بھی سرکنے نہ دینا وہ ڈیڑے بہت خطرناک ہوتے ہیں اس نے مجھ سے نہ جانے یہ کیوں کہا تھا لیکن میں اس کی باتوں کو سن کر نروسی ضرور ہوگی تھی میں اندر چلی گئی کام کرنے کے بعد جب اونٹوں کو چارہ ڈالنے لگی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت عورت بیمار ہے اس لیے وڈیرے سائیں کے اونٹ کو چارہ کھلانے نہیں آسکتی اور وہ اونٹ کل رات سے بھوکا ہے کسی کے آج سے چارہ نہیں کہا رہا یہاں تک کہ وہ اونٹوں کے آج سے بھی نہیں کہایا تھا وہ بھی کوشش کر کے جا چکا تھا میں باقی سب اونٹوں کے سامنے چارہ ڈال کر پلٹنے لگی کہ مجھے کیا لگے کہ وہ اونٹ بھوکا ہے میرا کام تو ختم ہوا لیکن پھر یہ سوچا کہ بیچارہ بھوکا ہے اور خوبصورت تو میں بھی بہت ہوں کیوں نہ میں اسے اپنا چہرہ دکھا کر اسے اپنے ہاتھ سے چارہ اور دانہ ڈالوں میں نے ایک بلا کرنے کے بارے میں سوچا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بات میرے لیے وہ بالے جان بن جائے گی میرا حسن اس جانور کی کمزوری بن جائے گا اب لوگوں نے حسن پرست مردوں کے بارے میں سنا ہوگا حسن پرست عورتوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا لیکن وہ اونٹ ایک جانور ہو کر حسن پرست تھا میں واپس پلٹ آئی اور اس اونٹ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اپنا گنگٹ میں چھپا چہرہ اسے دکھا دیا کچھ پل وہ اونٹ مجھے دیکھتا رہا پھر میں نے اسے اپنے آتوں سے چارہ کھلانا شروع کیا تو وہ کھانے لگا اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس اونٹ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا میں اسے کھلا پلا کر اپنا گنگٹ گرا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی لیکن اس دن سے ہی میری آزمائش شروع ہو چکی تھی میں گھر چلی گئی چند دن یہی سلسلہ چلتا رہا اب وہ اونٹ مجھ سے معنوس ہونے لگا تھا وہ عورت جب ٹھیک ہو کر واپس آئی تب بھی وہ اونٹ اس کے ہاتھ کی بجائے میرے ہی ہاتھ سے کھاتا تھا میں اب ہاتھ سے اس اونٹ کی کمر بھی سیلا دیتی تھی وہ جب میرے ہاتھ سے کھاتا تو مجھے مسلسل دیکھتا رہتا تھا اپنے انداز سے وہ مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا میرے علاوہ وہ کسی کو بھی خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا اس لیے اب میں ہی اسے سنبھالنے لگی تھی اور دوسری جانب وہ نوجوان چوکیدار مجھے دیکھنے لگا تھا ہر بار زو مانی کو جملہ بول دیتا میرا دل درکا دینے کے لیے کافی ہوتا تھا مجھے کہتا تم چاند چہرہ ہو خود کو ڈام کے رکھا کرو کبھی مجھے شاپر بھر کے امرود تھما دیتا کہتا بھاگ سے تو رہے تھے تم رکھ لو میں نے اب تک بس وڈیڑے کے بارے میں سنا ہی تھا اسے کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن پھر ایک بار ایک بار میں لانج میں رکھے کانچ کے گلدان کو صاف کر رہی تھی جب پہلی بار میں نے وڈیرے سائن کی کرکدار آواز سنی تھی اپنے گنگڑ سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا وہ ایک لڑکی کی کلائی پکڑے ہوئے اسے گسیٹھتے ہوئے اندر لائے اور لانج میں دکیل کر پھینکا تھا وہ لڑکی گنتمی رنگت کی تھی لیکن خوبصورت نکوش کی مالک تھی اور بے تہاشا رو رہی تھی وڈیرے سائن کی بات تو شخصیت کو اور جارہانہ انداز کو دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا خوف سے میں بھی کانپ سی گئی تھی اس لڑکی کو لانج میں دکیلنے کے بعد دھارتے ہوئے مجھے اممہ سمجھ کر بولے سکینہ مائی اس چھوڑی کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آو بڑی اکڑ ہے سالی میں اسی تو میں کسی کو موت دکھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا آواز تھی یا شیر کی چنگار لفظ تھے یا موت کا بیغام میں پوری کی پوری اپنے آپ میں لرز کے رہ گی تھی وہ لڑکی بھی یہ سن کر بدھوا سو کر وڈیرے سائن کے پیروں میں گر گئی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی سائن سائن مجھے معاف کر دے سائن مجھے چھوڑ دے میرا چند ماہ کا بچہ ہے میرے بغیر رو رو کے مر جائے گا مجھے بخش دے سائن تجھے اللہ کا واسطہ ہے وہ عورت ترب کر بولی تھی لیکن وہ ڈیرہ سائن اسے بالوں سے پکڑ کر اور خود اپنے کمرے میں لے گیا اس کے بعد اس کی چیخیں پوری حویلی میں گنجی تھی وہ بار بار اپنی عزت اور جان کی خلاصی کی منتے کر رہی تھی اس شخص کی صفاقی میں نے پہلی بار دیکھی تھی اور میں یوں تھی کہ میری روح آج ہی کب زوجائے گی میں وہاں سے باگ کر مین گیٹ تک پہنچی تھی وہ نوجوان چوکی دار بھی بڑا پریشان حال کھڑا تھا اس لڑکی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی میں اس قدر بدحاسی اس نوجوان سے جاٹ کر آئی تھی وہ مجھے یوں دیکھ کر وہ خلاص آ گیا تھا کہنے لگا تجھے کیا ہوا ہے امہ سکینہ کی بیٹی میری تو یہ حالت تھی کہ الفاظ مو سے نہیں نکل رہے تھے مجھے باہر جانا ہے وہ وڈیرہ سائن وہ سورت کو وہ میری بدحاسی دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے چوکی دار سے کہا کہ وہ بھی اپنے گھر جا رہا ہے کیونکہ کل رات ہی وہی ڈیوٹی دے رہا تھا اس چوکی دار نے بھی اسے جانے کا کہہ دیا وہ میرے ساتھ ہی باہر آیا تھا بدحاسی کی وجہ سے میری چادر سیرہ گئی تھی لیکن چہرہ ابھی بھی مکمل چھپا ہوا تھا باہر نکلتے ہی اس نے میری چادر چہرے سے گرا دی پھر میرے ساتھ ہی چلنے لگا کہنے لگا تُو نے یہ سب پہلی بار دیکھا ہے اس لیے تیری حالت اتنی خراب ہے چل تجھے میں تیرے گھر تک چھوڑ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ خوف سے تُو آدھے راستے میں بے ہوش ہو کر گر جائے میں نے کہا میں اب نہیں آؤں گی یہاں وہ عورت رو رہی تھی ترپ رہی تھی لیکن وہ ڈیرے سائن کو رحم نہیں آیا میں نے جانے کیوں رونے لگی تھی مجھ سے اس عورت کا ترپنا اور رونا سنا نہیں جا رہا تھا میرا دل ماہی بے آپ کی طرح سے ترپ رہا تھا کیسا صفاق شخص تھا میں کافی دیر سسکیوں سے روتی رہی وہ نوجوان بڑی خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا پھر کہنے لگا امہ سکینہ کی بیٹی اب بس بھی کر دو مجھ سے تمہارا رونا اب سہنا نہیں جا رہا اس کی کہنے پر میں اپنے آپ پر ضبط باندھا تھا میں نے کہا ہم مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا وہ کہنے لگا شکر کرو اس بے اس وڈیرے نے نکاہ نہیں کر لیا اسے جو سلوک وہ اس کا اونٹ مل کر اس نکاہ والی عورت کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو خدا کی پناہ ہے اس نوجوان کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا تھا میں نے کہا اونٹ وہ کہنے لگا ہاں اونٹ شخص کی دو بیویاں ہیں بس کبھی کبھی ان کے پاس جاتا ہے اور اپنا اونٹ ساتھ لے کر جاتا ہے اس دن تو حویلی کی درو دیوار بھی اس عورت کی چیخیں سن کر کام جاتی ہیں جب یہ وڈیرہ اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہے میرے لیے یہ بات بھی انوکی سی تھی کہنے لگا اممہ سکینہ کی بیٹی تم بہت پیاری ہو اور خوبصورت عورتیں اس وڈیرے اور اس کے اونٹ کی کمزوری ہیں یہ دونوں ہی خوبصورت عورت کو نہیں چھوڑتے اس لیے ان کے سامنے کبھی اپنی عورنی سرگھنے نہ دینا کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو سچ پوچھو تو جب تک تم حویلی میں ہوتی ہو میری جان سولی پر اٹکی رہتی ہے دل میں یہی درکہ لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ وڈیرہ تمہیں نہ دیکھ لے اس کی بات سن کر میں نے کہا مجھے ڈراؤ مت میں اتنی بھی پیاری نہیں ہوں میں نے خود کو جھوٹی تسلی دی تھی ورنہ میں یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کتنی حسین ہوں کہنے لگا بس ایک جلک دیکھی تھی تمہاری اور کمبخت روز ہی تمہارے خواب آنے لگتے ہیں کئی راتیں جاگ کے کاتی ہیں میں نے تمہیں کیا خبر کہ تم کتنی حسین ہو مجھے اس نوجوان کے مو سے اپنی تعریف نہ جانے کیوں بری نہیں لگی تھی میں مسکرانے لگی میں نے موضوع بدل دیا میں نے کہا تم مجھے امہ سکینہ کی بیٹی کیوں کہتے ہو میرا نام کیوں نہیں لیتے وہ ہنسنے لگا کہنے لگا تم نے مجھے کب اپنا نام بتایا ہے یہ سن کر میں بھی ہنسنے لگی میں نے کہا مریم میرا نام مریم ہے میرے پاس آ کر وہ مجھے کہنے لگا سنو میں چند دن تک اپنی امہ کو تمہارے گھر بیجوں گا میں نے کہا وہ کیوں وہ ہنسنے لگا کہنے لگا وہ تمہیں میری امہ بتا دے گی میرا گھر آ چکا ہے وہ یہ کہہ کر چلا گیا میں اپنے گھر آگی میں نے گھر آ کر ساری بات امہ کو بتا دی امہ بہت خانس رہی تھی کہنے لگی ایک تو یہ خانسی میری جان کو آگی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے حویلی کبھی نہ جانے دوں لیکن یہ تو امہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی بدقسمتی خود اپنے آتوں سے لکھوائی ہوں وہ اونٹھ اب صرف میرے ہاتھ کا آدھی ہو چکا تھا چند دن بعد میرے لیے اس چوکی دار کا رشتہ آ گیا وہ اچھا کماتا تھا اس لئے امہ اببہ کو اس رشتے پر کوئی اتراز نہ تھا اس لئے حاشم کے نام کی انگوٹی میں نے بڑی خوشی خوشی پہنی تھی میں نے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اپنا چہرہ دکھاؤ مریم میں نے کہا آج کیوں کہنے لگا اب تو میرا حق بنتا ہے میرا دل اس کی باتوں پر زوروں سے درکا تھا میں اسے پیچھے دکیل کر ہنستے ہوئے اندر چلی گئی اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف جاری تھی لیکن میری نظریں بار بار حاشم کی طرف اٹھ رہی تھی میں پلٹ پلٹ کر ہنستے ہوئے سے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں صرف میری محبت کے دیے جل رہے تھے اب بھی بھی میں پلٹ کر حاشم کو ہی دیکھ رہی تھی اس لیے سامنے آ جانے والے شخص کو دیکھ نہیں پائی اور بری طرح سے اسے ٹکڑا گئی میں پیچھے حاشم کو دیکھتے ہوئے اس شخص سے ٹکڑائی تھی اس لیے اپنا توازن کھو بیٹھی اس سے پہلے زمین پر گرتی کسی کی باہوں کے حسار میں آ چکی تھی میری اوڑنی بھی سرک کر زمین پر گر چکی تھی میں نے جب سامنے دیکھا تو میری رو فنا ہو چکی تھی وہ وہ ڈیڑا سائیں تھا جس سے میں ٹکرائی تھی اور اس وقت مجھے اپنے حسار میں لیے وہ بے خود سا مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اپنے ہوش کھو بیٹا ہو اسے دیکھ کر میرے ہوش گم ہو گئے تھے اس کی نظریں اب میرے چہرے پر کسی اور ہنداز سے اٹھ رہی تھی کوئی تیزی تھی جو مجھے کسی آگ کی طرح اپنے چہرے کو جلسانے لگی تھی میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور خود کو اس شخص کی گریفت سے پیچھے کیا اپنی چادر زمین سے اٹھائی اندر بھاگ گئی میرا دل بڑی تیزی سے درکرا تھا میرا تنفس بڑی طرح بگرا تھا میں بے حد بدحاس تھی چہرہ دوبارہ سے چھپایا اور کام کرنے لگی میں نہیں جانتی تھی مجھے ہوا کیا ہے لیکن میں آج بڑی اجلت سے کام کر رہی تھی بارو لگا رہی تھی جب وہ میری سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے جتے کو دیکھ کر میرا دل درکنا بھول گیا تھا وہ اس وقت روز جاتا تھا اور پھر میرے جانے کے بعد ہی واپس لوٹتا تھا بس ایک بار ہی جلدی لوٹ کر آیا تھا جب اس عورت کو اپنے ساتھ لایا تھا اور اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں کسی سوکے پتے کی طرح سے کام پ رہی تھی کہنے لگا اے چھوڑی چل اٹھ پہلے میرے کمرے کی صفائی کر یہ سن کر میری ٹانگیں کام پ رہی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے میں اٹھ کر کھڑی ہوگی میں اس کے کمرے میں صفائی کرنے چلی گی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی اپنے کمرے میں آ جائے گا میں اس کے کمرے میں جارو لگانے لگی وہ اپنے بیٹ پر بیٹھ گیا کیسی تیز نظریں تھی اس کی کے چادر کے اندر سے مجھے خود پر بری طرح سے محسوس ہو رہی تھی کہنے لگا تو سکینہ مائی کی دی ہے وہی باروب لہجہ تھا جس نے میری جان نکال دی تھی میں بدھواسی میں اپنا سر اس بات میں ہلا دیا پھر ہنسنے لگا اچھا تو میرے ببر شیر کو آج کل تو چارہ کل آ رہی ہے پہلے تو میں سمجھی نہیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے لیکن میرے گلے میں اس وقت اتنی گھیریں تھی کہ آواز نکالنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہنے لگا میرے شیر جوان اوٹ کی آج کل شوخیاں روج پر ہیں اس کی مستیاں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پارا کہ وجہ کیا ہے لیکن تجھے دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ کمینہ تجھ پر دل ہار بیٹھ ہے میں اب بھی اس کی باتوں کا مفہوم نہیں سمجھی تھی ووٹ کر میرے پاس آ گیا میرے ہاتھ سے جارو پکڑ کر کہنے لگا نیچے پھینک اور پل میں میری اوڑنی میرے چہرے سے پیچھے کی میرا چہرہ اس کے سامنے آیاں ہو چکا تھا میری تھوڑی کو اوپر کیا اور میرے چہرے پر اپنی نظریں گار دی مجھے لگا وہ شخص نہ جانے اب میرے ساتھ کیا کرے گا تو تو تریف کے قابل ہے چھوڑی سکینہ مائی تو کالی کلوٹی سی عورت ہے تو جیسا نایاب ہیرا اس نے کیسے جن لیا چل اپنے گھر جا تیری آج کے بعد چھوٹی میرا چہرہ چھوڑ کر وہ شخص بولا میں نے اسے کوئی وجہ نہیں پوچھی اپنا گنگر نکالے جلدی سے کمرے اور لاؤنج سے باہر نکل گئی باگتے ہوئے میں گیڑ تک روتے ہوئے پہنچی تھی نہ جانے کیوں رو رہی تھی سامنے گیڑ پر ہی ہاشم کرا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی وہ پہلے سے پریشان ہی کرا تھا مجھے یوں روتا دیکھ کر تو اور بھی پریشان ہو گیا تھا کہنے لگا کیا بات ہے مریم میں نے کہا مجھے وڈیرے سے ڈر لگ رہا ہے ہاشم تو آج ہی مجھ سے نکاح کر کے مجھے کہیں لے کر باگ جا اس کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی میری بات سن کر وہ اور بھی پریشان ہوا تھا کہنے لگا تجھ سے کتنا کہتا تھا کہ ہوش میں رہا کر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا میں اور بھی رونے لگی تو مجھے چک کروانے لگا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے آج ہی کچھ کرتا ہوں تو چک تو ہو جا پگھلی لیکن ہاشم کے آنے سے پہلے ہی وڈیرے سائن کا نکاح کا پیغام میرے لیے آ گیا تھا وہ بھی کل کے لیے ہی وہ کل ہی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا میرے پاس بس آج کی رات تھی میں خود کو کسی بھی ظلم و زیادتی کے عطاب کا نشانہ نہیں بنا سکتی تھی نہ جانے وہ شخص میرے ساتھ کس قسم کی جارہیت کا مظہرہ کرے گا میرے کانوں میں اس عورت کی بے بسی سے کی جانے والے منتیں سنائی دینے لگی اس کی چیخیں میرا سکچین برباد کرنے لگی تھی اس پر اس اونٹ کی نظریں پتہ نہیں وہ شخص بیوی کے کمرے میں اونٹ کو کیوں لے کر جاتا ہے اور وہ اونٹ اس کی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے سو خوف اور سو اندیشیں میری جان ہی تو نکالے ہوئے تھے حاشم سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا لیکن اگر حاشم تا انتظار کرتی تو وہ بھی کیا کر لیتا جو وہ حوص کا بجاری وڈیرہ کسی شادی شدہ عورت پر دل ہار کر اسے گسیر تھا وہ اس کے شوہر کے سامنے اپنے ساتھ اپنی حویلی لے آتا ہے تو اس عورت کا شوہر بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکتا پھر حاشم کیا کر لے گا میں بلک بلک کر رو رہی تھی اما الگ آنسو بہاری تھی کہ میری بیٹی وہ ظلم نہیں ساہ سکتی جو وہ وڈیرہ اور اس کا اونٹ اس کے نکاح میں آنے والی عورتوں پر ڈھاتے ہیں کوئی آج تک یہ نہیں جان پایا تھا کہ آخر وہ اونٹ شادی کی رات اس وڈیرے کے ساتھ کمرے میں جا کر کرتا کیا ہے اما کے آنسو بتدریج بہرے تھے اب باقی رنگت بھی پھیکی پڑ چکی تھی کچھ نہیں بول سکتے تھے نہ ہی اس شخص کا مقابلہ کر سکتے تھے اس لیے جو کچھ کرنا تھا اپنے بچاؤ کے لیے مجھے ہی کرنا تھا میں رات ہوتے ہی گھر سے باغ گئی تھی ہمارے چولستان کے سہرہ سے چند میل دور ہی شہر جانے کے لیے بسے چلتی تھی میری کوشش تھی کہ شہر کی کسی بس میں بیٹھ جاؤں اس لیے اندہ دن باغ رہی تھی لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی نہ جانے کیسے اس بات کی بینک اس وڈیرے کو پڑ گئی وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا میرے پیچھے ہی آ رہا تھا اور اس وقت وہ اونٹ اس سہراؤ میں گھوڑے کی مانند مٹی اُراتا میرے پیچھے باغ رہا تھا نہ جانے کیسے وہ کب میرا پیچھا کرنے لگے تھے یا شاید اس وڈیرے کو شک ہو گیا تھا یا میری قسمت خراب تھی میں جتنا تیز باغ سکتی تھی باغ رہی تھی لیکن وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ گیا تھا سب سے پہلے اس اونٹ نے میری اوڑنی موہ سے لے کر کھینچ کر مجھے روکنے کی کوشش کی تھی میں اُلٹ کر مٹی کے ڈیر پر گری تھی پھر اس شخص نے مجھے جھک کر بازوں سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا وہ جانتار شخص تھا اس کے سامنے میں کچھ بھی نہ تھی اس لیے وہ مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا چکا تھا میں رونے لگی اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ مجھے بری طرح سے جکڑے ہوئے اونٹ چلا رہا تھا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اونٹ سہرا کا جہاز ہوتا ہے اس اونٹ کی رفتار تو میں دیکھ کر حیران تھی یا شاید اپنے مالے کی طرح اسے بھی مجھے پانے کی ہائش تھی میں کچھ ہی دیر اس حویلی میں پہنچ چکی تھی مین گٹ کھولنے والا حاشم تھا میں حاشم کو دیکھ کر بے کلسی ہوگی تھی حاشم سے مدد طلب کرنے لگی لیکن وہ نظریں چھوڑا کر نظریں بدل گیا مجھے اب اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی اس شخص نے مجھے اونٹ سے نیچے دکیل کر زمین پر پھینکا تھا میں موہ کے بل زور سے نیچے گیری تھی حاشم سے شاید یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا اس لیے باگ کر میرے پاس پہنچ گیا مجھے اٹھا کر کہنے لگا سائیں اسے چھوڑ دے میں نے جب سے حویلی سنبھالی ہے آپ کی گلامی کی ہے بدلے میں دو وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا بس مریم کو بخش دے سائیں اس پر ظلم مت کرو سائیں اونٹ سے نیچے اتر کر حاشم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو کمی کمین شخص مجھ سے کچھ مانگنے کی اوقات رکھتا ہے یہ تیری کیا لگتی ہے جو تجھے اس کے لیے ہمدردی کا بخار چل رہا ہے کہنے لگا میری منگ ہے یہ سن کر وہ شخص انسنے لگا کہنے لگا پھر تو تیرے سامنے سے نکاح کروں گا اور تجھے اس نکاح کا گواہ بناوں گا یہ کہہ کر اس وڈیری نے حاشم کے موں پر تھپر مار کر اسے پیچھے دکھیلہ تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گسیڑتے ہوئے اندر لے جا کر کمرے میں بند کر دیا میں روتی رہی لیکن وہاں میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا میرا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو گیا تھا مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی پھر رات کو وہ شخص اپنے ساتھ اس اونٹ کو بھی لے کر آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں بلکل بے جان بت کی طرح سے بیٹھی تھی وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا میرا اونٹ میری بیوی کا چہرہ اپنی زبان سے چارتا ہے میرے اونٹ ہونے کے ناتے یہ تو اس کا حق بنتا ہے اپنی خواہش پوری کرے یہ سنکر مجھے خود سے گن آئی تھی اس شخص نے اونٹ کی طرف ہشارہ کیا لیکن وہ میری طرف نہیں بڑھا وہ شخص نے اپنے اونٹ کو دوبارہ کہا لیکن وہ پھر بھی میرے پاس نہیں آیا وہ اونٹ میری آنکھوں سے بہتے آنسوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ وڈیرہ گسے میں کھڑا ہو گیا اور اس اونٹ کو کہنے لگا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ کرے لیکن وہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں اس وڈیرے نے اس اونٹ کو مارنا شروع کر دیا اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا میں اٹھ کر اس وڈیرے کے پاس چلی گئی میں نے کہا اس بے زبان کو مت مارو چھوڑ دو اسے وڈیرہ کہنے لگا کوئی میرے باز سے اختلاف کرے تو مجھے بہت برا لگتا ہے پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیٹ پر پھینکا تھا میرا سر بے ساختہ بیٹ کی سائی ٹیبل سے ٹکرا گیا اور میرے ماتے سے خون بہنے لگا میرے سر سے بہتا خون دیکھ کر وہ اونٹ بپھرسا گیا تھا اس نے اپنے مالک پر حملہ کر دیا اسے زمین پر بچھار کر اپنی ٹانگیں اندادوں نے اس کے سینے پر زور زور سے مارنے لگا اس بار اس حویلی میں اس شخص کی چیہی گنج رہی تھی جو ہر بار عورتوں پر جبر کرتا تھا جب تک اس کے گارز نے دروازہ کھولا وہ وڈیرہ مر چکا تھا حاشم بھی اندر داخل ہو گیا تھا مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اس وڈیرے کے ظلم و ستم سے سب لوگ ہی پریشان تھے میری شادی حاشم سے ہو گئی اور وہ اونٹ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے دوستو اس سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگا کیجئے گا اور ایسے ہی واقعات کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ حنی کے بان